اقضی توحید کے فوائد موسیقی سب سے پہلے تو جان لیں کہ توحید یہ جان چکے ہیں یہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آ چکا ہے پھر بھی میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ توحید وہ اقیدہ ہے جس پر ایمان رکھتے ہوئے انسان کی شخصیت نکھر جاتی ہے یعنی اللہ رب العالمین ایک ہے اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے اس بات پر یقین رکھنے سے انسان کے اندر ایک شخصیت نکھر جاتی ہے اور اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر مندردہ دیل اثرات مرتب ہوتے ہیں نمبر ایک اتمنان قلب و روح یعنی اگر کوئی انسان اقیدہ توحید کا اقرار ہے اقیدہ توحید کو مانتا ہے تو جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ اس کا معبود ایک ہے رازق ایک ہے اور وہ تمام اشیاء پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اکسوی کے ساتھ اسی ایک معبود کی عبادت کرتا ہے یعنی اللہ تعالی کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اس کے علاوہ کس دوسرے کو وہ نہیں پوچھتا ہے اس خالص بندگی سے اسے جو امید اور اتمنان قلب نصیب ہوتا ہے وہ اسے زندگی کے شاہراہ پر روح رکھتا ہے زندگی کے راستے میں وہ ہمیشہ مشغول رہتا ہے اور وہ آسانی سے اپنی زندگی کا منشاہ پا لیتا ہے اپنی زندگی کا مقصد وہ حاصل کر لیتا ہے نمبر دو خودداری جو بھی انسان اقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہے تو اس کے اندر خودداری پیدا ہو جاتی ہے معبود واحد کا یقین انسانی شخصیت میں خودداری پیدا کرتا ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا پالنے والے اللہ ہے اس لئے کسی کے آگے ہاتھ نہیں فیلاتا اور خودداری کا مظاہرہ کرتے بھی عزت افروز زندگی بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنا موہ سب کی طرف سے فیر کر دین فطرت کی طرف کر لو یعنی تمام کے تمام جو ادیان ہیں ان تمام ادیان کو چھوڑ کر صرف اور صرف جو دین فطرت یعنی مدہب اسلام ہے اس کے طرف کر لو نمبر تین پاکستگی نفس یعنی عقید توحید کی وجہ سے پاکستگی نفس بھی ہوتا ہے عقید توحید پر پختہ یقین انسان کو اپنے نفس کی حفاظت پر آمادہ کر دیتا ہے وہ اپنے نفس کی پاکستگی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی احکامات کے پیروی کرتا ہے اور قربِ الٰہی کی بدلت اپنے نفس کی پاکستگی و تقوی کے اضافے کے لیے کوشہ رہتا ہے یعنی ہمیشہ اللہ رب العالمین نفس کی پاکستگی اور اللہ رب العالمین کی تقوی حاصل کرنے کے لیے سعی کرتا رہتا ہے نمبر چار بہدوری جو بھی انسان عقید توحید کو مانتا ہے اس کے اندر ایک بہدوری جوش ولولا پیدا ہو جاتا ہے یعنی جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور وہی اللہ اس کی حفاظ کر رہا ہے تو اس میں بہدوری اور جاننساری کے جذبات پہلا ہو جاتے ہیں یہی مرد مومن جب میدان عمل میں قدم رکھتا ہے تو یہ بہدوری اسے اپنے سے دس گناہ طاقت یعنی جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور وہی اللہ اس کی حفاظ کر رہا ہے تو اس میں اس کے اندر بہدوری اور جاننساری کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں یہی مرد مومن جب میدان عمل میں قدم رکھتا ہے تو یہ بہدوری اسے اپنے سے دس گناہ طاقت کے دشمن سے لڑنے پر آمادہ کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کم تعداد کے باوجود کفار و مشرقین کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست فاز دی اور گزوات میں کامیابی سے ہم کنار ہوئے جیسے کہ شایر اللہ میں اقبال نے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے ہم نے یہ اس وقت کے مسلمانوں کے فوجی جو صفحہ سالارت ہوتے تھے جو فوج ہوتے تھے ان کی بہدوری بیان کے شیئر کے اندر تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اپنے دوستوں تک اسے شیئر کریں لائک کریں اور اس چینل کو غرہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو آج کے ہم اس ویڈیو میں یہ جانے کہ عقید توحید کے اندر کیا کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں موسیقا موسیقا